اسے میں بھی وہ یہ زفیریں ان کے ساتھ آپ پیش ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے بھی وہ کیس کا بریف پہلے سے پڑھا ہو اور پھر اس پہ جب وہ بات کریں گے تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا دیکھیں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ اللہ کا جو پروفیشن ہے نا یہ کوئی پارٹ ٹائم بالی بات نہیں ہے ہول ٹائم پروفیشن ہے رات کو سوتے ہوئے بھی آپ کو جیس دین میں ہوتا ہے کہ مجھے کل فلان کیس میں بیعث کرنے سینئر وقالہ کئی دفعہ اچھے اچھے وقالہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی یہ وکیل سمجھ رہے نا کہ میں اب مجھے ضرورت نہیں رہی پڑھنے کی مزید اور میں اب بڑا لائک ہو گیا ہوں وہ پروسی وقت تو اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا پھر میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ ایک ڈاکٹر خالد رانجا یہاں پہ بڑے نامور قانوندان ہیں وکیل ہیں وہ جب ہائی کوٹ کے جج تھے نا تو انہوں کا انٹریوئی ایک میں نے دیکھا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جی میرے نزدیک جب تک ہائی کوٹ کے جج کے اندر کا وکیل زندہ رہتا ہے نا بڑی 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 بات ہے تو میں آپ نوجوانوں کو خاص طور پر یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اندر کا وکیل زندہ رکھنا ہے جب آپ کوئی کیس کوئی بریف آپ کے پاس آ جاتا ہے چاہے وہ فیملی میٹر ہو سیول میٹر ہو کرملی میٹر ہو بین ہو جو بھی ہو اس میں جو بھی آپ تھوڑی یا زیادہ فیس لے لیتے ہیں اس کے بعد اس میں پوری میند سے کامجابی اثر کرنے کے لیے کام کریں میند سے عدالت میں جائیں کبھی بھی آپ دیکھیں وہ لوگ کبھی کامجاب نہیں ہوئے میں نے بقالت میں دیکھا کہ جو لوگ عدالتوں سے جسٹ ریلیف مانگتے ہوئے منتے کرتے ہیں یا روکویسٹ کرتے ہیں کہ سارا آپ میربانی فرما دیں ایک اور بات نوٹ کریں کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ یور آنر نہ کہیں عدالتوں کو دی پریزائیڈنگ آفیسر سٹنگ ایز جج وہ اس کی اتنی امیت نہیں ہوتی امیت ہوتی ہے کوٹ کی آلویز مائل اڈریسنگ ایک کوٹ آلویز سید دس آنیبل کوٹ آئی سمیٹ بائی سمیشن بفور دس آنیبل کوٹ ناڈ بفور یور آنر یہ زیادہ ایک بہتر طریقہ ہے جس سے آپ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے آپ دیکھیں گے کہ میں نے لاہور آئی کورٹ میں بھی کام کر کے دیکھا کہ کوئی بھی جو ٹاورنگ نام ہے نا ہمارے اس پروفیشن میں وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سفارش سے یا کسی ریلیشنشپ کی وجہ سے کوئی آئی کورٹ کے جاج کے بیٹا تھا تو اس کو ایک ضرور ہوتا ہے کہ اس کے گار میں کتابیں ہوتی ہیں وہ شروع سے بھی میند کرتا ہے لیکن عام طور پہ بہت سے وہ لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جن کے خاندان میں وہ صرف پہلا وکیل ہوتا ہے اس لیے میند جو ہے نا اس میں کانٹینیوز سٹرگل ہے کانٹینیوز میند ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف آپ لوگ کامیابی آسل کر سکتے ہیں میں نے ہائی کورٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے بیٹے بطور جب وکیل پیش ہوتے ہیں نا تو ان کے جو ان کے والد کے پولیگز ججز بیٹے ہوتے ہیں وہ کچھ دن تک تو کہتے رہتے ہیں کہ سر ہو آر یو جنٹل مین آپ اس میں یہ لیمیٹیشن کی بات کر رہے ہوں گے جی سار جی سار اس کو نہیں پتا ہوتا جی سار لیمیٹیشن ہاں یس آپ بتائیں گے یہ لیمیٹیشن پر ٹھیک ہے رہے ہیں آپ یہ ان کے آقمے فیصل دو چار پانچ فیصلے کہ اس کے بعد دیکھا کہ یار ہی اس ناٹ ڈیلیورنگ اس کے اپوزٹ جو کونسل ہیں وہ اچھی بات کر رہے ہیں پھر وہ آوائیڈ کرنے لاکھ جاتے تھے آئی پور کے جج کے طور پر یہ اتنی ہوتا کہ جو مرضی فیصلہ کرے انہوں نے تو اللہ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے وہ لوگ بھی ناکام ہو جاتے تھے اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ انہوں نے میند کی ہوتی ہے عدالت میں اپنا کیس درست طریقے سے پلیڈ کرتے ہیں اب نوٹ کریں کہ جب بھی آپ عدالت میں جائیں جو کیس بھی آپ کے پاس ہے اس میں سب سے پہلے اس کے فیکس جو ہے اس کے بعد ریلیورنٹ لار جو ہے اس پر آپ میند کریں اپنے استاد جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا وقی جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں ان سے آپ بات کریں گے تو یہ اس میں کوئی دیکھیں ایک سٹیج آتی ہے کہ جب بندانہ پھر اس کے لئے اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے وہ کسی سے پوچھے شروع میں تین چار سال پانچ سال تک تو کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہ گا جی جونئر وقیل ہیں نئے آدمی ہیں لیکن جب آپ پندرہ بیس سال ہو جائیں تو اس وقت تک بھی آپ نے کچھ نہیں سکھا ہوگا خدا نخواستہ تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی سے بات کریں آپ دیکھیں میں ابھی بار میں بیٹھے تھے میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا تھا کہ آج کے مقصر معاملات ہیں تو کئی نئی باتیں پتا چلیں کئی باتوں ڈسکس ہوئیں تو یہ ایسا سبجیکٹ ہے ایک تو یہ اتا ہے کہ جب آپ لا سے ایکوپٹ رہیں گے لیٹسٹ لا کو جانتے رہیں گے تو پھر آپ کی کامجابی ہے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کا رجحان اگر کریمینل سائٹ پہ ہے تو پی ایڈی اور پاکسن کریمینل لار جنرل اسی ایم آر یہ تین لار ڈائجسٹ منسلی ضرور خیدنا شروع کر دیں اگر سیول سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو سی ایل سی پی ایڈی اسی ایم آر یہ تین لار ڈائجسٹ ضرور خیدنا شروع کر دیں اگر کوئی ایسی رسٹرینڈ ہے تو مسئلہ ہے مالی طور پہ تو ہمارے گجرات میں بڑی خوبصورت جی بی لائبریری ہے وہاں بہت کتابیں ہیں آپ اس پہ رسرچ کرنا سیکھیں کام کریں اور بہت واقعے ہیں جہاں اور اس کے بعد آپ امیشہ اپنے سینئرز کا اترام کریں جب بھی آپ کوٹ میں موجود ہیں آپ کے سینئر عدالت میں آتے ہیں وہاں ان کے لیے سیٹ چھوڑ دیں ان کو بیٹھنے کا موقع دیں کوئی بھی سینئر آپ سے جو بھی وہاں پہ موجود ہوں ان کو موقع دیں آپ امیشہ جو درست یونی فارم ہے یونی فارم میں آئیں گے آپ ڈگنیٹی سے کام کریں گے آپ لوگ عدالت میں اپنے کیس کو آنریبلی پلیڈ کریں گے سر بلند رہ کے پلیڈ کریں گے ریکویسٹ منتے نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیابی حاصل کریں گے آپ لوگوں کو میں نے یہاں کام کر کے دیکھا کہ بہت سے دوست جو اس وقت نئے نئے لوگ جب بڑے بڑے نام ہیں وہ میں ان کو میشہ سے یہ مجھے کیونکہ استادوں نے یہ انکرج کیا ہمیں بتایا گیا تو پھر ہمیں میں نے بھی پوری کوشش کی کہ سب کو یہاں پہ یہ لوگوں کو جو بھی مجھے ملتا تھا اس کو میں انکرج کروں جس نے میرے سامنے اچھی بیعث کی اس کو میں نے بلا کے اپنے دفتر اپریشیٹ کیا بتایا کہ آپ لوگ اس سے بھی زیادہ اچھی بیعث کر سکتے ہیں اچھا کام کر سکتے ہیں میند سے کام کریں یہی آپ کے لیے عزت ہے احترام ہے جتنا آپ میند کریں گے اتنا آپ کو کامیابی آسلیں گے یہ بھی نہیں ہوتا عزت کا مطلب یہ نہیں صرف کہ بھی آپ جو اپنے سینئر کوئی بس اپنا سمجھ لیں کہ جی بس وہی ہیں جو بھی آپ کے گجرات میں جتنے بھی اچھے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وکیل نظر آتے ہیں آج کل تو ویسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگ لیکچر بھی ایسے یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈلیور کرتے ہیں اور ہر پوائنٹ پہ جس پوائنٹ پہ بھی ہے وہ میند کر کے کام کریں ایک اور بات آخر میں نوٹ کر لیں کہ میں نے بہت سے جیجز جو سارے آئی کورٹ کے جیجز سپریم کورٹ کے جیجز کی بڑی اچھی اعلیٰ قسم کی جیجمنٹس ہیں بہت لیکن آصف سعید خان خوصہ بطور جا جا فلاہور آئی کورٹ بطور جا جا سپریم کورٹ بطور چیف جسس پاکستان جو انہوں نے جیجمنٹس دلیور کیا انہوں نے کلیریٹی ہوتی ہے میرے استاد بھی یہی کہتے ہوتے تھے کہ انہوں نے کلیریٹی ہوتی ہے وہ کوئی بھی جیجمنٹ میں کوئی پوائنٹ ادھورا نہیں چھوڑ دیتے کہ یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہیں پوری کلیریٹی کے ساتھ پورا اگڈسین کرتے ہیں وہ غلط صحیح ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کہتا ہے کہ ان کے انڈر پرسن لیکن وہ بہت خوبصورت ان کی انگلیش بڑی اچھی ہے بڑا لائق آدمی ایک اور بات نوجوان کو کلا نوٹ کریں کہ جب میں میں نے لاہور میں پلیٹس شروع کی تو وہاں پہ جو میرے سینئر کے ساتھ کلرک تھے ان کے منشی تھے وہ کافی سینئر آدمی تھے وہ اتقریبنے اٹی لیئر زیج تھی وہ کافی لائق بھی تھے ساب سے کہ اچھی اب درخواستے وغیرہ خود لکھ لیتے تھے یہ وہ سارا کچھ تو مجھے جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے میرے استاد موسرم نے دیکھا نا چلی نیت اللہ صاحب انہیں مجھے بنا کر کہا کہ نعیم صاحب میری بات درہا غور سے سنیں کہ منشی منشی ہوتا ہے وکیل وکیل ہوتا ہے وکیل چاہے دس دن ہو جائیں مینا ہو جائیں وہ وکیل ہے وہ منشی ہے اس کا نالج اس کے برابر نہیں ہو سکتا وکیل کا نالج منشی کا نالج وکیل کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا انہیں پھر فرق بڑا خود فرق بتایا انہوں نے کہا جی کہ ایک کلرک کو ایک وکیل کے کلرک کو منشی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وقالت نامے پر دو روپے کا ٹکڑ لگتا ہے ہی نوز کہ وقالت نامے پر دو روپے کا ٹکڑ لگتا ہے لیکن وکیل پھر وکیل ہے جب اس کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ دو روپے کسے کدھا لکھا ہوا ہے ہم بہت سے وقالہ ہم اپنے منشیوں پہ لڑکوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک دعویٰ لکھنے کے لیے ڈرافٹنگ کے لیے سارے کام وہ خود ہی کر دیتا ہے دسلسل کر دیتے ہیں بعض کا یہ غیلہ طریقہ ہے خود ڈرافٹنگ کریں خود اپلیکیشنی ڈرافٹ کریں خود دعویٰ ڈرافٹ کریں خود سارے کام جو ہے وہ میند سے کریں اور ایک بات اور نوٹ کریں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس آئے آپ ڈیفینڈنڈ سائٹ سے ہیں آپ کسی ملزم کی طرف سے کسی کیس میں پیش ہو رہے ہیں تو اس کی جوڈیشل فائل ضرور جا کے خود دیکھیں اس کی کافیاں بھی آپ لے لیں گے اپنے منشی کے ذریعے لیکن وہ کافیاں کافی نہیں ہیں اب مینوٹلی وہ فائل ایل بات کے پاس جا کے کوئی اس میں آر بھی یہ کوئی غلق بات نہیں جا کے وہاں خود فائل کا معینہ کریں پوری طرح سے اس کو اکوپٹریج ہو جائیں کہ یہ کس طرح سے اس میں فرج جرم کیا لگا ہوا ہے ویڈر ڈیٹر جی کریکٹ نار کریکٹ اور اس میں جو بھی سارے معاملات ہیں کون کون سے دیکھیں باز باز ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی مکیل انگیش تھے سال دو سال بعد آپ کے پاس وہ کیس آگئے تو آپ کو ساری باتیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے وائل ڈرافٹنگ بیل اپلیکیشن کبھی بھی اس میں اپنا ڈیفینس تفصیلی باتیں نہ لکھیں یا آپ جو نو کہ پرویبیٹری کلاس میں نہیں فعل کرتا یا کیس آف فردر انکواری بنتا ہے وہ جنرل جو ہے نا وہ ہی لکھیں سو دیٹ کے وہ پھر ایک بات اور نوٹ کریں کہ میرے خیال میں جو سٹڈی انڈی کالجز انڈی یونیورسٹیز اور تمام لا آپ دیکھتے ہیں کہ کوڈی فائیڈ ہے ان انگلیش اور کوشش کریں بلکہ یہ اپنے آپ کو یہ جکینی بنائیں کہ آپ تمام ڈرافٹنگ جو آپ انگلیش میں کیا کریں یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے آپ کے لئے انگلیش میں جب آپ ڈرافٹنگ کریں گے آپ کے لئے ایزی ہوگا آپ کو آسان ہوگا عدالت کو کنوے کرنا عدالت میں سمجھنا انگلیش سیکھنے کا بھی موقع ملے گا تو اب ہم میں جو مین ٹاپک ہے کریمیل ٹرائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں